دوستو آج بات کرتے ہیں سربیا کنٹری کے بارے میں سربیا دوستو جو کی یورپ یونین کے اندر آتی ہے ابھی شانگن تو نہیں ہوئی ہے لیکن دوستو بہت ہی خوبصورت کنٹری ہے بہت ہی ساری چیزیں وہاں پہ دیکھنے والی ہیں اور ہمارے بائی بہنوں کا کافی سپنا ہوتا ہے کہ ہم سربیا کنٹری کے اندر ٹرول کریں کیسے کریں اور سربیا دوستو جو کی ویزا فری کنٹری ہے فور انڈین کے لیے لیکن آپ نے پھر بھی کن کن چیزوں کو ساتھ ملے کے جانا ہوتا ہے جسے ہمیں سربیا کے اندر انٹری میں پرابلم نہ ہو کیونکہ دوستو سربیا کے اندر کافی لوگوں کو ڈیپورٹیشن کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو وہ کیوں تو دوستو آج ہم ساری چیزیں سربیا کے بارے میں آپ کو بتائیں گے دوستو ویڈیو کو لاشٹ تک جرور دیکھتے رہنا دوستو میں ہوں آپ کا لکی سنگھ لکی سنگھ ایچ آر چینل میں آپ کا سواگت ہے امید کرتے ہیں دوستو اب سب اچھے ہوں گے دوستو سربیا بہت ہی خوبصورت کنٹری ہے بہت ساری چیزیں وہاں پہ پرانے ٹائم کی دیکھنے والی ہیں اور دوستو سربیا کے بارے میں آپ نے سنائی ہوگا بہت ہی لوگ وہاں پہ ہجاروں کی تدار میں بہت سارے لوگ دوستو وہاں پہ ایزیو ٹوریزم پر پسے آتے ہیں تو بہت ساری لوگوں کا ہمارے سپنا ہوتا ہے کہ وہ کیسے سربیا کے اندر ٹرول کریں دوستو سربیا جانے کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلے پاسپورٹ 6 منت کی ویلڈیٹی کے ساتھ ہونا چاہیے کم سے کم دو سے تین بلینک پیس ہوں اس کے ساتھ ہی دوستو آپ کے پاس ہوتل بکنگ ہونی چاہیے کنفرم ہوتل بکنگ جتنے دن کے لیے آپ سربیا جا رہے ہو میکسیمم دوستو آپ ٹین ڈے کا پلان رکھیں ون ویک یا ٹین ڈے ٹھیک ہے دوستو اس کے ساتھ ہی دوستو آپ کے پاس آنے جانے کی ائر لینڈ ٹکٹ ہونی چاہیے جانے کی بھی واپسی آنے کی بھی دوستو تو اس کے ساتھ ہی دوستو آپ کے پاس ٹریول انشورس 30,000 یورو کی 500 یا ہزار پی میں آپ کو انڈیا روپیس میں مل جاتی ہے دوستو کسی ٹرول اجنسی سے لے لیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ تین چیزیں نمبر فور دوستو آپ کے پاس ہونی چاہیے ایک دوستو شو منے میریموم پر ڈے کے حساب سے آپ کے پاس 100 یورو ہونا چاہیے دوستو اور اس کے ساتھ ہی دوستو آپ کے پاس وہاں کی ٹرول آئٹنری پلان ہونا چاہیے دے ٹو ڈے اسی چیز کے اندر یہ چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے دوستو کئی لوگوں کو سربیہ کے اندر ڈیپورٹیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوستو یہ چیزیں آپ ساری لے کے آپ سربیہ ٹرول کر سکتے ہو اور آپ کو اب بات کرتے ہیں دوستو امیگریشن کے بارے میں جیسے ہی آپ سربیہ پہنچتے ہو دوستو آپ کے پاس ہوتل بوکنگ ہے کنفرم پیڈ اور آپ کے پاس آنے جانے کی ٹکٹ ہے ٹرول انشورز ہے آپ کے پاس شو منی ہے پر ڈے کے سافت سے 100 یورو تو دوستو اس کے ساتھ آپ کو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ نے سربیہ کے اندر کہاں کہاں گھومنا ہے آپ کے پاس ٹرول پلان بھی ہونا چاہیے اڈنری پلان اور آپ کو ویسے بھی یاد ہونا چاہیے دوستو کہ آپ کہاں کہاں سربیہ کے اندر گھومیں گے اور جو جو بھی آپ نے لوکیشن گھومنے کی آپ نے دکھا رکھے ہیں اپنے آئیٹنری پلان میں تو دوستو آپ کو ان کے نام اور اس کے ساتھ ہی آپ ہوتل بوکنگوں کے ساتھ ساتھ کرائیں ٹھیک ہے دوستو آپ کا ہوتل ائرپورٹ سے کتنی دور ہے یہ چیزیں بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے آپ کے ہوتل کے نیم آپ کے کونسے ایریے میں آپ نے اس کا اڈریس ہوتلوں کے اچھی طرح سے آپ کو پوری تنا کی کنفرمیشن اپنے ٹرابل پلان کے بارے میں آپ کو پتا ہونی چاہیے اگر یہ چیزیں دوستو آپ کو سب چیزیں پتا ہے تو کبھی بھی ہمیں ڈیپورٹیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے دوستو باقی آپ کی رہی ائر لینڈ ٹکٹ آپ نے وہ دکھانے کرنی ہے دوستو جس کے اندر ہمیں کافی کنٹریوں کے اندر ویزہ لینے کی ضرورت نہ پڑے ٹراجٹ ویزہ لینے کی ضرورت نہ پڑے یا تو آپ دبائی وغیرہ جگہ جا سکتے ہیں دبائی کا ویزہ لیں آپ دبائی کے اندر ٹرابل کریں اس کے بعد دوستو آپ وہاں سے فلائٹ لیں کے سربیہ ٹرابل کر سکتے ہو اومان سے ٹرابل کر سکتے ہو یا پھر آپ ازربائی جان چلے جائیں وہاں سے ٹرابل کر سکتے ہو تو یہ ہیں دوستو سربیہ کے بارے میں انفرمیشن ایسی آپ ٹرابل کر سکتے ہو ایسی آپ وہاں کی امیگریشن کلیر کر سکتے ہو تو یہ ساری چیزیں آپ کو دوستو اگر پتہ ہوں گی تو آپ کو کبھی بھی کسی طرح کی پروبلم نہیں ہوگی آپ کو جواب دینے کا پتہ ہونا چاہئے دوستو جو کی امیگریشن وہاں صرف آپ کو پوچھتی ہے جتنا پوچھتے ہیں اتنا ہی جواب دیں آپ کو کبھی بھی کسی طرح کی پروبلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے دوستو یہ تھی آج ہماری شوٹی سی انفرمیشن بتانا دوستو کیسی لگی اور دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب کریں اور سپورٹ کریں دوستو تھنکس دوستو بائی بائی پھر ملتے ہیں دوستو نیو ویڈیو کے اندر اور نیو انفرمیشن کے ساتھ تھنکس دوستو بائی بائی